چلیے ایک اور حدیث ذہن میں رکھ لیں حدیث حدیث اسلام وعن عبد دردائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ انزلت داء والدواء وجعال لکل دائن دواء فتدعو ولا تدعو بحرامن رواہ ابو دعود فی کتاب الطب حضرت امام عبد دعود عبد دعود شریف میں یہ حدیث کتاب الطب کے اندر لائیں راوی مشہور صحابی حضرت ابو دردائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا بے شک اللہ نے بیماری بھی نازل کی ہے اور دواء بھی نازل کر دی ہے پہلا جملہ اور اس کے بعد یہ فرمایا وجعال لکل دائن دوان اور ہر بیماری کی دواء بھی بنا دی ہے پہلا ٹکڑا یہ مریض کے لیے ہے اور دوسرا ٹکڑا ڈاکٹر کے لیے ہے کیا بات ہے ان اللہ انزلت دعا والدواء یہ ٹکڑا ڈاکٹر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی نازل کی ہے اور دواء بھی نازل کر دی ہے تو اب ڈاکٹر کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی میں اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا مایوس نہیں ہونا چاہیے اور یہ کہا گیا جعال علی کل دائن دوان ہر دعا کی ہر بیماری کی دواء ہے مریض کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دواء دی ہے رکھی ہے تو ضرور اللہ کا حکم ہوگا تمہیں شفایاب ہو جاؤں گا تو پہلا ٹکڑا ڈاکٹروں کے لیے کہ مایوس نہ ہونا کہ میں علاج نہیں کر سکوں گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی نازل کی ہے اور دواء بھی نازل کی ہے تحقیق یہ تمہارا کام ہے و جہال علی کل دائن دوان یہ دوسرا ٹکڑا مریضوں کے لیے ہے کہ یہ مایوس نہ ہوں کہ ہم شفایاب نہیں ہو سکتے ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اچھا ایک قید کے ساتھ دواء کریں مگر فَتَدَعَوَوَوَا دواء کرو لیکن ایک بات کا خاص تھا اللہ ہے کی وَلَا تَدَعَوَوَ بِحَرَوَمٍ حرام چیز سے آپ علاج نہ کروائیں کوئی حرام چیز آپ استعمال نہ کریں شکریہ